اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں فلسطین کے بارے میں جو کہ چار اپریل دو ہزار تئیس کو سہونی اور اسرائیلی فورسز نے مسجد پر حملہ کیا مسلمانوں کی دلازاری ہوئی میں تہہ دل سے اس پر مضمت کرتا ہوں اور اس پر مسلمانوں کی بہت سی دلازاری ہوئی وہاں پر انہوں نے اسرائیلی فورسز نے مسلمانوں پر حملہ کیا نمازیوں پر حملہ کیا اور کچھ نمازیوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا ان پر تشدد کیا ظلم کیا اور ڈراما یہ رچایا کہ وہاں پر کچھ دشمن اناثر گز گئے تھے جو کہ ڈنڈے اور پٹاکوں پتھروں کے ساتھ وہاں پر مسجد میں خود کو انہوں نے بند کیا تھا اور ان سے نمٹنے کے لیے ہم نے یہ اقدام کیے مگر ہم اس کو فلسطین پر اور مسلمانوں پر اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہودیوں نے اسرائیلی فورسز نے مسلمانوں پر حملہ کیوں کیا مسجد اقصہ پر حملہ کیوں کیا اس کی وجہ کیا ہے وجہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج امت مسلمہ جہاد سے دور ہو چکی ہے حافظ قرآن تو بہت ہے لیکن محافظ قرآن کوئی نہیں ہے اسلام اور شائر اسلام کی حرمت کا تحفظ ہمیں جہاد سے کیا گیا لیکن آج مسلمان جہاد سے دوری کا نتیجہ بغت رہی ہے اگر آج امت مسلمہ عروج پانا چاہتی ہے اور قبل اول بیت المقدس مسجد اقصہ کی ازادی چاہتی ہے تو پھر امت کو جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس لوٹنے کی ضرورت ہے اگر آج ہم اس طرف واپس نہیں لوٹتے جہاد فی سبیل اللہ کی طرف نہیں آتے تو اسی طرح یہودی ہم مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے جو مشن ہیں وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے مگر ہم اسلامی چھپن ستاون ممالک ہیں ہم میں سے کوئی نہیں بول رہا آگے کوئی نہیں بن رہا جہاد کیلئے کوئی نہیں نکل رہا تو صاف ظاہر ہے اس سے یہ ہی ہوتا ہے کہ یہودی اس پر فتح حاصل کریں گے مگر ہم سب مسلمان ایک ہو جائیں تو کوئی بھی یہودی کوئی بھی ہو وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا مسلمان اگر سب ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں مگر جب تک ہم ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے جہاں فی سبیل اللہ نہیں ہوتا تو دوستو یہ دیکھ لیں کہ یہودی جیسے کہ اب بھی ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں ایسے حکمرانی کرتے رہیں گے یہ میرا